نمشکر دوستو میں ہوں کرو اور آپ سب کا سواگت ہے دہ کرو ریویو شو میں تو دوستو آج اومہ کار سے دوبارہ سے ایک پارسل آیا ہے اور آپ گیس کر سکتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں ہے آپ کی بالچریت کا سیلیکٹر ایڈیشن یہ دیکھیں میں نے پولیٹنگ کھول لیا ہے اور یہ گتے میں پیک ہے چلیے جلدی سے میں اس گتے کو کھولتا ہوں تو دوستو میں نے یہ نکال لیا اور دیکھیں کافی باہر یہ ہے اور ساتھ میں باہر سے آپ کو ٹی شیٹ بھی دیکھتے ہوگی تو جلدی سے میں اس بابل ریپ کو کھولتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے یہ نکال لیا ہے یہ آپ کا کالیکٹر ایڈیشن ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ کی ٹی شیٹ تو ٹی شیٹ کو نکال کے چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں سائز اس کا پتا نہیں کتنا ہے میرے کو ابھی تک پتا نہیں ہے تو سائز اس کا لارج ہے دوستو لار سائز کی تو میں پہنتا ہی ہوں تو اچھا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو پوٹ راپر دیکھ سکتے ہیں اس میں پردیب جی کا آرٹ ورک ہے انہوں نے پہلے جو ہے ایک گروپ پہ شیئر کیا تھا چیتر کتا پہ تو وہیں سے میرے کو پتا چلا تھا اور بعد میں جو ہے سنجا گپتا جی کو یہ پسند آیا تو انہوں نے یہ آرٹ ورک لے لیا تھا تو کافی اچھا آرٹ ورک ہے آپ دیکھیں وینوم سٹائل میں ناغراج کو بنایا ہے اور اب یہ تو پہن کے ہی پتا چلے گی کہ کیسی لگ رہی ہے تو آپ نے ٹی شٹ تو دیکھ لیے یہ دیکھیں پوری پوری ٹی شٹ لار سائز میں ملیا اور میرے خیال سے سب کو ہی لار سائز میں ملے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہلکی ہلکی گرین کی شیڈ آ رہی ہے اور یہاں پہ بلیک ہے تو بلکل جو ہے وینوم سٹائل میں بنایا ہے کافی اچھا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو گرین گرین دیکھ سکتا ہے تو اچھی ہے ٹی شٹ اگر فیبرک کی قوالیٹی دیکھیں تو فیبرک کی قوالیٹی دوستو نورمل ہے اور ٹھیک ہے آنے کی تو ٹی شٹ کی ہے اس آپ سے تو ٹی شٹ ٹھیک ہے مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا ٹی شٹ میں فیبرک بھی میرے کو ٹھیک لگ رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بس اس کو جو ہے آپ پہنی میں ڈال کے واش کرنا مشین میں ڈال ہوگے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی چار پاس راؤنڈ کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ڈال ہو جائے اس کا کلہ تو چلیے دوستو آپ کو ٹی شٹ دو دکھا دیا آپ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کلیکٹر ایڈیشن اور اب میں جو ہے اس کو کھول رہا ہوں یہ دیکھیں جیپ لک میں آئی ہے پوری اور جیپ لک بھی دیکھیں دوستو اتنی موٹی ہے کہ جیپ لک بھی جسٹ فٹ کیا ہے اس کو جیسے جیسے کر کے اور سب سے پہلے چلیے ہم نوولٹیز دیکھ لیتے ہیں تو میں جلدی سے نوولٹیز نکالتا ہوں تو دوستو میں نے نوولٹیز نکال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے فرائنڈ کور کا جو ڈیزائن ہے وہیں سکیچ کارڈ میں دیا ہے انکنگ کے ساتھ تو یہ آپ کا سکیچ کارڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دوستو ایم نیپ کا میکنیٹ سٹیکر ملا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ تھوڑا شائن بھی مار رہا ہے اگر اس کو بہار نکال کے دیکھیں اس میں تھوڑی جو ہے گلیٹرنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں گلیٹر کر رہا ہے تھوڑا الگ سا ہے یہ اس کا یہاں سے چھوکے بھی پتہ چل رہا ہے تھوڑا الگ سا ہے تو پہلی بار کچھ الگ سا ڈیزائن ہے یہ جو کلر یہاں پہ کر رکھے وہ تھوڑا الگ سا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے پیچھے سے یہ دیکھیں ایک سٹریپ لگی ہوئے تو ایم ڈیف کا مینگنٹس شکر کافی اچھا ہے دوستو اور یہ ایک پیپر شکر دے رکھا ہے کلاسک دھروک کا یہ تو کوئی اتنا خاص نہیں لگا وہ ساتھ میں دوستو دے رکھیں آپ کے چھے کور کارڈ اور یہ دیکھیں کور کارڈ میں یہ اینڈ گیم کا کور کارڈ ہے پورا جو ہے فولڈڈ کور کارڈ ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں اس میں سنوپسس لکھا ہوگا یہ ہنٹرز کا ہے یہ بھی جو ہے کور کارڈ چرے اور کہہ دوستو یہ دیکھیں کور کور کارڈ ملے ہیں یہ پاس ہے جو اگر پولیسن میں سیل کیا گیا ہے جو کلیکٹر ایڈیشن ہے تو اس کو پہلے جلدی سے کھول لیتا ہوں میں تو دوستو میں نے جو ہے اس کو پولیسن سے نکال لیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سمپون بالچریت لکھا ہوئے شرنکلا راج کومکس بائی سنجا گپتا تو یہ سلپکیس ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پورا پورا یووی گلوسی میں کیا گیا ہے اور پورا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بلیک دیا گیا ہے اگر آپ اس پائن دیکھیں گے تو اس پائن جو ہے یہ دیکھیں راج کومکس سمپون بالچریت سرنکلا راج کومکس بائی سنجا گپتا دوستو آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں سنیوک سنگرہک سنسکران لکھا ہوا ہے اور دوستو ایسے میں نے ابھی جو ہے ناغراج کی ٹی شٹ بھی پہن کے دیکھ لی اور فٹنگ ہے بلکل اچھی ہے اور یہاں پہ دیکھیں سمپون بالچریت سرنکلا لکھا ہے اور یہ بھی جو ہے آپ کا گلاوسی میں کیا ہوا ہے اور اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پرائز ٹیک جو ہے 2200 دیکھ رہا ہوگا یہ ایک سٹیکر لگایا ہوا ہے مینوفیکچر بائی جو بھی سنجا گپتا ہے ان کا پورا کورا ڈیٹیل لکھ کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ اس سائٹ سے دیکھنے پہ ان کی سائٹ کا نام اور چھے کی چھے کومکسوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو چلیے آپ اس ڈببے کے ایک بار کومکس لکھا لیتے ہیں اور ڈببے کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو دیکھیں اندر سے ڈببہ ایسا ہے ٹھیک ہے ڈببہ بس مجھے جو ایک چیز لگی دوستو مجھے نا یہ ڈیزائن اتنا کوئی خاص نہیں لگا اور صحیح بولو دوستو تو باقی کی کلیکٹر ایڈیشن میں اتنا اچھا اچھے جو ہے ڈیزائن تھے جیسے آپ کا آتنگھر تھا وولیوم 1-4 ہو گیا ون رکھشک کا سی ہو گیا اور ابھی جو لیتے سیٹی ویڈاوٹ اے ہیرو کا آیا ہے وہ بھی کافی اچھا تھا حالانکہ مجھے اس میں درو اتنا کوئی خاص نہیں لگا پر پھر بھی وہ جو سلپکیس کے ڈیزائن تھے وہ کافی اچھے لگ رہے تھے اور اس بار جو ہے انہوں نے جو بلیک ان وائٹ کیے تھیم رکھیا ہے کچھ اچھ نہیں رہی ہے اور اس کو صحیح بولو تو مجھا نہیں آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے وائٹ میں رکھا ہے تو مجھا سا نہیں آ رہا دوستو اور یہ تھوڑا ڈسپوائنٹنگ رہا ملنے تو اس والی چیز میں تو بلکل مجھا نہیں آئے کیونکہ ایک جب کلر فول ہوتی ہے چیزیں تو وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے جبکہ یہ جو ہے مجھے اتنی پسند نہیں آئی تو یہ میرا دوستو اس لپکیس کو لے کے ریویو ہے اور اب چلیے دیکھ لیتے ہیں بالچریت کے کلیکٹر ایڈیشن کو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ڈبل سائیڈڈ فولڈڈ جو ہے آپ کا کور ہے اور میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں پر یہ نکل نہیں رہا دوستو تو اب میرے کو لگ رہا ہے کھول کے ہی نکالنا پڑے گا تو اس کو میں کھول کے ہی نکالتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیسی ہے یہ اس کی کوالیٹی تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے آپ کا فرنڈ کا ہے اس کے جیکٹ کور کا اور یہ بلکل وہیں ڈیجائن ہے جو سکیچ کارڈ میں تھا اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں نمبر پندرہ لکھا ہوئے سمپون بالچری شرنگلا سپر کمانڈو دروپ کا لوگو راج کومکس پہ سمجھے گو پتا پیچھے کی سائیڈ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پورا کورا ڈیجائن دیکھ سکتا ہے یہ ایسا تھا اور اگر میں اس کو یہاں سے بھی کھول لیتا ہوں تو پورا کورا آپ کو دیکھ جائے گا کہ کیسا ہے تو یہ پورا کورا ایک آرٹ وقت ہے دوستو پورا کورا انہوں نے جو ہے اس کو جہاں ڈبل فولڈڈ کور جیکٹ بنا دیا ہے تو یہ چیز کافی اچھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی قوالیٹی بیکاری یہ جو مٹیریل کیوز کیا گیا ہے پیپر یہ بھی کافی اچھا ہے تو یہ کور سے میں کہوں گا یہ اچھا کور ہے اس کو ہی اگر ہو سکتا تو اس لپکیس میں بھی لگا سکتے تھے پر یہ جو ڈبا انہوں نے بنایا ہے بلکل ہی ڈسپوائنٹڈ رہا ہے میں اس سے اور دوستو یہ دیکھیں سمپون بالچرے سرنگلا یہ جو ہے آپ کی پرنٹ سے ہے اور میرے پاس پرانا والا تو ہے نہیں نہیں تو میں آپ کو کمپیر کر کے بھی دکھاتا سنیوک سنگلاز کا سنسکرہ تو ایجس جو ہے یہ ان کی کافی فائن رہتی ہے تو اس بار میرے کو یہ چیز اچھی لگی کہ جو کلیکٹر ایڈیشن ہے ان کی ایجس کافی اچھی ہے اور سیم چیز میں نے سٹی بیڈاؤٹ ہیرو میں بھی دیکھتی تھی اور باقی کی جو آتنگھرتہ کی آئی ہے تو ایجس اس بار اچھی ہیں یہاں اس پر فرنڈ سے تو کافی اچھی ہے ایجس کی اور اگر یہاں سے دیکھیں گے تو تھوڑی سی راؤنڈ ہو رہی ہے اس سائیڈ سے بیک کی سائیڈ سے اور یہاں سے بھی تو فرنڈ کی سائیڈ سے جیادہ بیٹر ہے اور بیک کی سائیڈ سے تھوڑی ایجس ابھی بھی راؤنڈ ہو رہی ہے اگر بیک کی سائیڈ سے دیکھیں گے تو دوستو سمپورن بالشریس شنگلا یہاں پہ آپ کو جو ہے چھے کی چھے کامکسوں کے نام دیکھ جائیں گے ہنٹر فینکس فلیش پیک ڈیڈ اینڈ نو مینس لینڈ اینڈ گیم اور اس کا پرائز دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی 2200 ہی لکھا با ہے اور راج کامکس universe.com کا لوگو ہے سپائن دیکھیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کو سپائن دیکھ سکتی ہے راج کامکس امپورن بالشریس شنگلا پندہ آپ دیکھیں دوستو اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے بلکل پتہ چل جائے گا کہ کونسی کامکس کب ختم ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہے دو تین چار پانچے اور یہاں پہ آپ کو الگ سے جو ہے یلو پیجز دیکھ رہے ہوں گے جو انہوں نے الگ سے رہا ہے تو یہ ایک چیز مجھے فیل ہوتی ہے کہ جب آپ پوری بائن کر دیتے ہو تو الگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کامکس سے الگ الگ ہے تو یہ ایک چیز ہے دوستو اور اب میں آپ کو جو ہے اوپر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اوپر سے اور دوستو یہ بہت بہاری ہے اس کو میں جو ہے اوپر کر کے اوپر کر کے اٹھا نہیں سکتا ہوں نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نکل جائے گی تو اس لئے میں جو ہے اس کو جو ہے میں نے ٹیول پر رکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ لیجئے اور چلی ہمیں اس کو اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو اندر سے کیسی ہے اندر سے دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے بلو کلر میں دھرکہ بنایا ہے اس بارے انہوں نے بلو پیجز ایڈ کیا ہے جو اچھی بات ہے نہیں تو ابھی تک جو سنجا گپتا جی یوز کر رہے تھے وہ تھی یلو پیجز اور یہ بلو پیجز بھی تھوڑے تھوڑے فریڈٹ سے ہے اس کو دیکھ کے مجھے اگرچ کی یاد آگئی کیونکہ اگرچ میں بھی سیم جو ہے بلو کلر کے پیجز تھے اور یہاں پر آپ کی بالچری سنگرال کا سنسکرن دوستو اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ چھوٹا دھرک بنایا ہوئے اور پیجز کی گواریوڑی ٹھیک ہے دوستو تھوڑا مجھے لگا کہ گیلے ہیں پر نہیں گیلے نہیں ہیں وہ تھوڑی تھنڈک ہو رکھی ہے آج کل تو اس لئے مجھے تھنڈے تھنڈے سے فیل ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درو نشانہ لگا رہا ہے چھوٹے میں میں نام بھول گیا جو دوسرا کریکٹر تھا جو درو کو نشانے باجی سکھاتا ہے وہ اس کو مارنے ہی آیا ہوتا ہے سٹارٹ میں اور یہ دیکھیں دوستو کریڈٹ پیج ہے یہ کافی اچھا ہونا ہے اور اس کی جو تھیم سے انہوں نے بنائی ہے وہ ہے یلو اور بلیک کی دوستو تو یلو اور بلیک کی تھیم بنانے کا وہ تھا یہ میرے کو سمجھنے آ رہا ہے پہ ٹھیک ہے سب کچھ آپ دیکھیں یلو اور بلیک میں ہی دیکھے آپ کو یہاں پہ درو سیکھ رہے چیزیں اور یہاں پہ انہوں نے شاید ڈسکلیمر لکھا ہوا ہے اور یہاں سے آپ کے ہنٹرز شروع ہو جاتی ہے دوستو یہ اس کا فرسٹ پیج ہے چلیے میں جلدی سے دیکھتا ہوں یہ سارے پیجز گلوز دوستو اچھی پیجز کی اور چلیے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ رکھ کے پڑھتا سکتے ہیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کیونکہ مجھے لگ رہے کہ تھوڑی بائنڈنگ ہو سکتے کھل جائے یا نہیں کھلیں یہ ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا دوستو اگر میں اس کومکس کو پڑھوں گا میں ابھی حال ہی میں پاچھے مہینے پہلے پڑھے تو میں اس کو ابھی تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ابھی حال ہی میں پڑھی ہے اور یہ دیکھیں دوستو بڑھ سکتے نہیں تو آپ کے ہاتھوں میں درد ہو جائے چیز تھوڑی ان کو دیکھنی چاہیے کیونکہ ایسی چیزے جب میں بتا سکتا ہوں تو یہ چیزے جو کومکس انڈسٹر میں 40 سال سے بنا رہی چیزے بھی یہ فیل کرتے ہوں گے کمکس جب آپ اٹھا کے پڑھ پڑی جائے سکے گی یا نہیں رکھ تو دوستو یہ نہیں پڑی جائے دیکھیں رکھ میں بار بار یا تو آپ کو ہاتھ رکھ نہ پڑے گا پو پر اور میں کوشش کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہاں سے چرچر کی آواز بھی میرے کو لگ جائے کہ کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ ساتھ میں باقی بھی پیجز ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پیجز ہیں تو ایڈ پیجز انہوں نے پروپر انکلوڈ کر رکھے ہاں پہ تھوڑی سی گندی ہو رکھ بتانے کیا آئی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھ سکتا ہے یہ بس مجھے ایک جو پرابلم لگتی ہے وہ پڑھنے ہی ہو سکتی ہے تھوڑی ٹائم بات مجھے لگ رہے کہ ایسا جب بیچ میں آ جا رہی ہے اور یہاں پر سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی ہو جا رہی ہے تو یہ آئی سی بن تو رہی ہے پر وہ نیچے سے بن رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ ویسے ایسا ہو بھی چاہیے اور جب مجھے لگتا ہے کہ شاید سٹارٹنگ میں تھوڑی issue ہے پر سٹارٹنگ میں بھی تھوڑا سٹارٹنگ میں تھوڑے بہت پیج سٹارٹنگ کوشش کرنے پر میری خیال سے ایجسٹ کیے جا سکتے ہیں پھر بعد میں جب آپ بیچ میں آوگے تو بیچ میں سٹارٹنگ کی ایسی کوئی دککت نہیں رہی کیونکہ دونوں طرف بیلنس ہو جاتا ہے تو تھوڑا وہ تو ہے issue اور پڑھنے میں issue رہے گا اگر آپ کلیکٹر ایڈیشن کو پڑھتے ہیں اور جیسے یہ دیکھیں اب اس سائیڈ جھکا ہو گیا تو یہ سائیڈ کی طرف مڑھنے لگے یہ آپ گرین پیج دیکھ سکتا ہے دوستو کافی بڑا گرین پیج تھا اس ہی میں فوٹوز بھی تھی میرے خیال سے ابھی تک یہ دیکھیں یہ سر پر لے کا ڈا گیا تو یہ سوئن پرس 9 سٹار ہو جاتا دوستو اور یہ سارے سارے اس کے ہی پیج ہوں گے کافی بڑی چیز لکھ ہو ہے سنجو کپتری نے اور کافی ٹائم سے لکھ رہے دیں تو یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے تو نہیں بتا ساتھ میں دیکھ آلوک شرما جی کا کچھ لکھ ہو ہے گڑی چھتور تی گرو گرام انہوں نے کچھ لکھ ہے اور میں آپ کو پس پیج پلٹ دکھا دیتا ہوں کافی سارے چیزے لکھے دوستو اس میں پکس وغیرہ بھی نہیں یہاں پر مندار گنگیل کا کچھ لکھ شاید ان کا رہے آپ بھی بتائیے کہ ایسی پیج مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چیز کلر فگ گیا یا کچھ کوشش کی گئی میرے کو نہیں لگتا ایسا کیونکہ مجھے کلر ہی لگ رہے دوستو کی لو کلر تھا وہ تھوڑا سا اس میں فگ گیا اور اس کی وجہ سے یہ پیج ایسا دیکھ رہے اب یہ آپ کو بتانا پڑے گا مجھے جو بھی ریسی کر رہے کلیکٹر ایڈیشن کی ان کے اس میں مندار گنگل والی پک پک ایسی ہو رکھ ہے نہیں تو یہ دوستو میرے کو دیکھ پڑے گا یہ چیز مجھے لگ رہے کہ انہوں نے ایڈ کی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے یہ نے خود سے آئی کیا کیا ہے اور یہ چیز آپ بتائیے گا میرے کو کی کی سا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پہ جو ہے آپ کے cover pages آئی ہیں یہ hunters کا ہے اور یہ آپ کا flashback ہے flashback کا موکھے پرشت یہ آپ کا no man's land کا ہے یہ آپ کا phoenix کا ہے اور یہ آپ dead end کا اور یہ آپ سب سے آخر میں ہے end game اور یہ آپ کی بتائیے گئی کیسے کیسے ان کی پچھر بنی ہے یہ hunters کا ہے شاید پورا پورا اور یہ flashback کا اور یہ پہ دکھا رکھ ہے no man's land جیکٹ کور کے لئے انوپم جی دوارہ سو جایا گیا وکل کی کیا تھا وہ اور یہ دوسرا وکل تو یہ ساری چیز اس بار include کی گئی ہے collector edition میں تو میں آپ کو بس ایک بار page پلٹ پلٹ کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ ساری چیز پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اور یہ دیکھیں flashback کا چنا گیا nidnaik وکل الگ چار وکل تھے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ دروب ہے اور اس کے سارے دکھا رکھیں یہ فینکس کامکس کا credit پرشت ہے یہ ساری چیز ہیں جیسے city without hero میں تھی اور چیز کچھ include کی جائے کافی صحیح ہے یہ ویسے collector edition کے حساب سے باقی جو pages انہوں نے extra دی ہیں اس چیز میں آپ دیکھ سکتے endgame comics folder جس میں ہر comics کی channel بد سمپادن کی video files ہیں یہ انہوں نے include کی ہے یہ پر کچھ اوڑ آ کر یہ سب دکھا رکھا ہے اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ کچھ ہے یہ facebook post لگ رہے ہیں میں رکھو یہ چھوٹا دروف بنا رکھا یہاں پہ کچھ آلوک شرما دوارہ لکھے comics chrinkla circus years سرکس years کا کچھ pages دے رکھے ہیں یہ دروف کی live پہ شاید آلوک شرما جی نے کچھ لکھا ہوگا وہ unreleased ہے یا نہیں ہے کیونکہ میرے کو نہیں پتہ اس بارے میں میں کبھی سنان نہیں اس کے بارے میں اور یہاں پر دوستو دیکھیں سب لوگ کی pics دے رکھی ہیں تو آپ یہاں پہ pics دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی pics بھی ہوں یہ دیکھ یں یہ دوستو اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آواز بھی آ رہی ہوگی کیونکہ کنسٹرکشن کا خام سٹارٹ ہو گیا تو میں جلدی سے آپ دکھا دیتا ہوں یہ pics اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی بال چلیز ختم ہو جاتی ہے این میں موٹر سائیکل چلا رہے تو کافی موٹی اور اس کو ایسے فیڈبیک میں دوں گا اپنا سنجا گپتا جی اور ان کی ٹیم کو سب سے بڑا فیڈبیک سب سے پہلے میں یہ دوں گا کہ design تھا یہ بلکل مجھے تو پسند نہیں آیا بلکل کیونکہ colorful ہوتا ہے تو جارہ اچھ لگتا ہے انہوں نے کچھ نیا چیز میرے کو اچھی لگ 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 آپ بھی بتائیں آپ کو اچھی لگ 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 اور تیسری چیز دوستو مجھے جو فیل ہوئی وہ ہے کہ اس کا جو پرائز ہے وہ 2200 اور سٹارٹنگ میں 26 جولائی کو پری آرڈر لگ تھا چار مہینے ہو چکے ہیں اور یہ کافی بڑی بات ہے چار مہینے میں جو سلیپ کیس بنایا کہ اس کا to میرے کو ڈیزائن بس نہیں کیوں یہ اتنا لیٹ ہوا اس کا ریزن بھی ہمیں نہیں پتا سنجل جی نے اس کے بات جو ہوتے بنی رہے تو وہ بیٹر رہتا ہے جو بات میں بائی کرنے وائی اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ 2200 کی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی کو پری آرڈر کر دیں یہ چیز جو بعد میں ہوئی یہ میرے کو بلکل بھی جسٹی فائی نہیں لگتی اور اس کا ریٹ دوستو دو مہنگا مل رہا تو یہ چیز نہیں ہونے چیز اور مجھے لگتا ہے کہ بھلے کوئی پری کر رہا ہو یا بعد میں لے رہا ہو یا پھر آج سے ایک سال بھار بھی لے تو ایک فیر پرائز ہو سب کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ 25% ڈسکار میں دیوالی پہ دے رہو وہ الگ چیز ہو جاتی ہے پر یہ پر 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 بڑھ کئی سے بھی جسٹی مارکٹ میں آتی تو یہ چیز مجھے فیل ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ سنجا جی کو یہ چیز آگے کلیر کرنی چاہیے جو بنایا یہ بھی کافی اچھا مٹی ریل ہے کامکس بھی اچھی ہے اور کافی بڑی ہے موٹی ہے اور آپ کو کھول کے دیکھ دیکھنے میں تھوڑی سی آئی آپ کو پتا چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے بس پڑھنے میں تھوڑی بہت آپ کو adjustment کرنی پڑے گی یہاں پہ ایسے کر کے پڑھ رہے پر میں جان تو جنرل لوگ سین نہیں پڑھتے ہیں اور یہی دوستو میرا آپ کو سمپون بال چرد کو لے کے جو ہے پورا پورا ریویو ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس ریویو کو اپنے دوستوں کے ہاتھ شیئر کریں اور یہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آجائے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لے دھنیواز ملوں گا